ویبھاجن اور ویستھاپن کی سمسیہ اس کے قارن اور اس کے پرنام اس کو جاننے کے بعد ہم نے ادھین کیا راجواروں کے ولے کے وشہ پر کہ یہ جو راجوارے تھے بریٹش بھارت کے جو حصے تھے اس میں راجواروں کا ولے کیسے ہوا بھارت میں وہ کیسے سماہیت کیے گئے سمسیہ کا نرہ کرن کیسے ہوا اور صدار پٹیل نے کیسے کس پرکار کیا قدموں کے تحت انہوں نے سنشت کیا کہ ادھکتم راج شانتی پوروک بھارت میں سمبلت ہو جائے ستنتر بھارت میں اور ہم نے تین راجیوں جنہوں نے کچھ دوسرا رخ اکتیار کیا تھا ان کے بارے میں بھی ادھین کیا جس میں جمع کشمیر انتم راج جتا اب ہم آتے ہیں اگلی سمسیہ کی اور راجیوں کا ولے تو ہو گیا پانچ سو پینسٹ ریاستوں کا ولے تو ہو گیا اور پانچ سو پینسٹ کے آس پاس کی ریاستیں بھارت میں ساملے ہو گئے اب کیا یہ ریاستیں تو اس سیما کے نردھارن کا آدھار کیا ہوگا کس آدھار پہ کون سے کھتر کس راج میں جائیں گے یہ ایک بہت بڑی سمسیہ تھی خاص کر بھارت میں جو سانسکرتک بہل بھاشائی بہل دھرم بہل کھتر ہے وہاں پر یہ سنشت کرنا کہ سمات کے سبھی ور کے لوگ سبھی سانسکرتی کے لوگ سبھی دھرم جاتی کے لوگ اپنے کو سرکشت محسوس کریں چاہے وہ کسی بھی راج میں ملائے جائیں یا جس راج میں ملائے جائیں وہاں وہ اپنے کو سرکشت محسوس کریں گواروانویت محسوس کریں تو اگلی سمسیہ اور اس کے نراکرن کیور بڑھتے ہیں وہ ہے دیشی ریاستوں کی پرجا تنتری ویوست تھا یہ جو دیشی ریاستیں تھیں ان کے روپ کو بدلنا ایک بہت بڑا کام تھا یہاں کے نواسی راجہ نریش جمیندار اس کے تحت اس کی چھتر چھایا میں رہنے کے عادی ہو چکے تھے انہیں بس یہی معلوم تھا کہ ان کی سرکار ان کا مکھیہ ہے چاہے وہ راجہ ہو نریش ہو مال گزار ہو زمیندار ہو آدھی آدھی اور مکھیہ ہی سروے سروہ ہے ان کے لئے اس عادت میں وہ لوگ کئی سو ورشوں سے گزر چکے تھے اور ڈھل چکے تھے اب ستنتر بھارت میں راجاؤں نریشوں کا استیتی تو رہا نہیں کم سے کم اس روپ میں نہیں رہا جس میں ان کو ہم کسی ایک شتر کا راجہ مانے تو بدلتی ہوئی راجنیتک ویوستہ میں جنتہ کو نئی ویوستہ میں ڈھالنا یہ ایک بہت اہم سمسیہ تھی کیونکہ نئی ویوستہ لوک تانترک پراجہ تانترک ویوستہ تھی پراجہ تنتر پراجہ تنتر سے جڑے ہوئے ادھکار کرتب پراجہ تنتر سے جڑی ہوئی کچھ انیے باتیں جیسے راجنیتک ویچار دھارہ آدھی آدھی یہ سب باتیں ایسی تھیں جس کو لے کر ہمارے راشت نرمان میں لگے ہوئے تدکالین نیتا چنتت تھے بھارتی نریشوں کے راجیوں کا بھارت میں سمبلت ہونا ایک بہت بڑی سمسیہ تھی پر یہ سمسیہ تو نپکالی گئی دیشی ریاستوں میں پرجا تانترک شاسن کو ستھاپت کرنا اور شاسن تنتر کو بھارتی سنگ میں انگی بھوٹ کرنا پرجا تانترک شاسن تنتر کو بھارتی سنگ میں ملانا ساتھی جو شاسن تنتر ہے اسے اس نئی ویوستہ کے پتی نشتھا وان بنانا یہ بہت بڑی سمسیہ تھی میں کسی کے آدیش کا پالن کرنے کی میری ویوستہ ہے کیونکہ میں کسی کے ماتحت ہوں لیکن ویوستہ کے اترک یدی میں نشتھا وان ہوں اپنے ادھکاری کے پرتی اپنے نیتا کے پرتی تو کافی کچھ سمسیہ حل ہو جاتی ہے تو یہاں جنتہ کو نشتھا وان بنانا شاسن کو نشتھا وان بنانا اس نئی پرجا تانترک ویوستہ کے لیے یہ بہت بڑی چلونتی تھی بھارتی سنگ میں سمیلت ہونے کے بعد سردار پٹیل ان راجیوں میں پرجا تانترک ویوستہ کی ستھاپنا کو پروچاہیت کر رہے تھے اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا جو ویبھن شرطوں کے تحت انہوں نے ان ریاستوں کو بھارت میں شامل کیا اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ بھارتی شاسن ویوستہ کو پورن روپین یتھاوت سویکار کریں گے جب تک برٹیش شاسن رہا ان دیشی ریاستوں کو کیندری سرکار کے پرتی میں فرصد ہو رہا جب تک بھارت بھارت کے ریاست بھارت شاسن کے ماتحت رہے ان ریاستوں کو کیندری سرکار بھارت بھارت جس میں وائس روی مکھیا ہوتا تھا اس کے پرتی نشتھا وان رہنا ہوتا تھا اور اس کے بدلے بھارتی سرکار ان ریاستوں کے راجاؤں کو اپنے کھیتر میں نرنگ کو شاسن کرنے کا ادھکار دیتی تھی ان کو سہیوک کرتی تھی ان کے اندرونی ماملوں میں دخل نہیں دیتی تھی پرانتو اب تو بھارت چوتنتر ہو چلا تھا اس تھیتیاں بدل گئی تھی راشتری آندولن کا ایک جو مکھ مددہ تھا وہ تھا لوک تنتر سوتنتر تھا کہ ساتھ ہی لوک تنتر سوتنتر بھارت میں تو نرنگ کشتہ کی بات ہی نہیں تھی سردار پٹیل نے دیشی ریاستوں کے شاسکوں کو یہ بار بار سمجھایا اور چیتاونی بھی دی کہ بدلی پرستیتی میں راج ستہ کا اپیوگ جن کلیان کے لیے ہی کیا جانا چاہیے اور اس کے لیے ہی کیا جائے گا بدلتی پرستی میں اب راج ستہ کا اپیوگ جو بھی راج ستہ میں ہیں اس کا ادیش رہے گا جن کلیان اور کچھ نہیں نرنگ کو شاسن اب کسی طرف برداش نہیں ہوگا اور ساتھ میں صدار پٹیل نے یہ بھی کہا بھارت کی جو ستنتہ ملی ہے بھارت اس کے پیچھے جو لمبا راشتی آندولن چلا لمبے راشتی آندولن کا دور اس کے پیچھے جن آندولن ہوا اس کی سفلتہ کا قارن یہ جن آندولن ہے اور جن آندولن کی اپیکشا راج ستہ سے یہی ہے کہ انہیں اب ایک طریقے سے چوتنتر انمکت شاسن ویوستہ دی جائے بھارت سرکار کی اور سے کئی بار تو ان راجاؤں کو چیتاونی بھی دی گئی کہ یدی آپ لوگوں نے کسی طرح سے اشانتی فیلانے کا کسی طرح سے آسفلتہ فیلانے کا آویوستہ فیلانے کا پریاس کیا کسی طریقے سے نرنگ کشتہ کو لادنے کا پریاس کیا تو اس کے پرنام بہت برے ہوں گے کیونکہ بار بار راجہ جو اب اپنے ان ادھکاروں سے ونچت ہو چکے تھے جس کا آنند کئی پیڑیوں سے لے رہے تھے انہیں بڑا uncomfortable لگ رہا تھا بینا وہ ابھی بھی کوشش کرتے تھے کہ وہاں کی جنتہ جناردن اپنے سارے سجھاؤں کے لیے وچاروں کے لیے اپیکشاؤں کے لیے شاسک یا راجاؤں کی اور مخاطر ہو سردار پٹیل نے ایسے ریاست کے دیشوں کو آشواسن بھی دیا کہ آپ کا جو سمپتی ہے آپ کی جو ادھکار ہیں وہ سرکشت رہیں گے یہ بھی سمجھوتے میں تھا جس کا جکر میں پور میں کر چکا ہوں کہ ان کی ادھکت سمپتی ان کی اتھاوت بنی رہے گی اور ان کے ادھکار بھی جو ورطمان پری 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 ادھکش میں جائج ہیں وہ بھی بنے رہیں گے سرکشت رہیں گے اسی آشواسن نے شاید اس تھی کو بدلنے میں مدد کی کون سی اس تھی کو نرنگ کشتہ کو دھیرے دھیرے کمجور کرتے ہوئے لوگ تانترک ویوستہ راج تانترک ویوستہ ایسی پرشاسنک ویوستہ جو جن کلیان کے لیے ہو ایسی ویوستہ کو بدلنے میں سردار پٹیل کی بھومی کا اہم تھی جب انہوں نے اس بات کو بار بار راجاؤں کو سمجھانے کی کوشش کی آشواسن دیا کہ ہم آپ کے ویقت سمپتی کو عدھکاروں کو ہم سرکشت رکھیں گے اسی آشواسن نے ویلے کی پرکریہ کو سرل بھی کیا اس حد تک ادھکتر راجہ سردار پٹیل کے ان سجھاووں کو سویکار کرتے ہوئے اپنے راجیوں کو پرجا تانترک ویوستہ میں ڈھالنے میں سہیوک کیے لاغو کرنے میں سہیوک کیے اور جو شاسن کے دوارہ جو شدھار کارکرم شاسن کے دوارہ جو شاسن ویوستہ کے پریورتن کے کارکرم پرارم کیے گیا اس میں انہوں نے پورا سہیوک کیا اور اسی کا پرنام تھا کہ دیشی ریاستوں کی اس بدلاؤ کو دیشی ریاستوں کے وچاروں میں اس پریورتن کو نیرنگ کشتہ سے پرجا تانترک ویوستہ نیرنگ کشتہ سے جن کلیان کی سوچ کا لکش یہ جو پریورتن ہے اسے ایک طریقے تو ہم رک تہین کرانتی کہ سکتے ہیں کرانتی سامانتی کرانتی کا سندرب کرانتی کے ماملے میں خون خرابے کی بات دماغ میں آتی ہے لیکن یہ کرانتی تو تھی کرانتی کاری پریورتن تو تھا لیکن ایسا کرانتی کاری پریورتن جو رک تہین تھا جس میں کسی بھی طرح کا خون خرابہ نہیں ہوا اور پانچ سو ساڑھے پانچ سو راجہ اور نریش بینہ کسی لڑائی جھگڑے کے بینہ ہتھیار اٹھائے بینہ سینہ کی مدد کے نیرنگ کشتہ سے ہٹ کر اپ پرزہ تانترک ویوستہ کی اور مڑ چلے اور شاسن کو شہیوگ دیا جنتہ کو بھی لوگ تانترک ویوستہ میں ڈھالنے میں اس پریاد سے ہی جو دیشی ریاستیں تھیں وہ آنے والے سمیہ میں جو دیش کی جو مکھے دھارہ ہے راشت کی جو مکھے راجنیتک دھارہ تھی اس میں جو گئی سردار پٹیل اپنے اس ویلے کے پریاد سے دیشی ریاستوں کا ایکی کرن تو چاہتے ہی تھے راجنیتک ایکی کرن میں سفل بھی ہوئے لیکن ساتھ ہی ساتھ بھاونات مک ایکی کرن کی بہت ضرورت تھی کیونکہ راجنیتک روپ سے ہم بھارت کا نقشہ دیکھ رہے ہیں اس کی باہری سیمائے تو انگریجوں نے تیہ کر دی تھی لیکن اندرونی سیمائے جو ہیں راجیوں کی اس کو جدی ہم کیول ایسے ہی کھینچ دیں اور راج کی سیمہ رکھائیں تیہ کر لیں بینا وچار بینا لوگوں کے سہیو کے بینا لوگوں کے کو involve کیے تو بھاونات مک ایک کرن میں دکھت ہوتی تو صدار پٹیل نہ کیول راجنیت کی کرن چالتے تھے وہ چاہتے تھے کہ وہاں نیواز کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آرث شیکشن اور انی طرح کا وکاس بھی کریں اور ایسا کرتے ہوئے وہ ساماجی کے کرن اور مانسی کے کرن کی پرکریا میں آگے بڑھ ہیں لیکن اس کارے میں سب بڑی سمسیا جو تھی جو ہم سمسیا کی بات کریں خردار پٹیل کے لکش کے بات کیا سمسیا تھی تو وہ تھی آرث بادھا بہت بڑی آرث بادھا تھی اور وہ بادھا اس روپ میں تھی کہ جو دیشی ریاست تھی ان میں سے ادھکتر آرث روپ سے بہت کمزور تھی وہ خود اپنے شاتن کو ریاست کے روپ میں چلانی پا رہے تھے وہ خود اپنا آرث ساماج یا شیکشن ایک وکار نہیں کر پا رہے تھے اور اوپر سے یہ پیکشا کی مانسک روپ سے بھاوناتمک روپ سے بینہ آرث مدد کے انہیں مکھ دھارہ میں جوڑا جائے یہ ایک بہت بڑا کٹھن کام تھا پر ایسی ایسی سمسیہ کے نراکرن کے لئے کافی وچار ومرش ہوتا ہے اور سردار پٹیل دو پرکار کی پدھتیوں کو پروت ساہید کرتے ہوں اس امید کے ساتھ کہ ان پدھتیوں کے پالن ان پالن سے بھاونات مک ایک ایک راشت پریم کی بھاونا بڑھے گی اور وہ کیا تھے باہ ویلے ایوام آنطرک سنگٹھن باہ باہر کے ویلے جو ویلے ہوا سنگٹھ ناتمک ایک ہی کرن کیسے ہو باہر ویلے میں چھوٹے چھوٹے راجیوں کو ملا کر بڑا بنا گیا یا پڑوسی راجیوں میں ویلے کر کے ایک بڑا راجی بنا دیا گیا یہ کہلایا باہر ویلے میں پھر سے دہر دوں باہر ویلے میں چھوٹی چھوٹی جو اور ایک نئے راج کا گھٹھن کر دو تو اس پرکار ایک بڑا راج بن جائے گا یہ ایک پرکریا تھی آنترک سنگٹھن کیا تھا آنترک سنگٹھن کے انترگرد ان راجیوں میں پراجا تانترک ویوستہ لگو کی جائے گی کون سی ویوستہ پراجا تانترک ویوستہ تو باہی ویلے سے تاتپر ہے راج نیتک ایک ہی کرن اور پراجا تانترک ویوستہ سے تاتپر ہے بھاونا اتما دوسرے شبدوں میں راج میں نرنک شاسن کے اس ستھان پر جانتہ کا شاسن ہوگا جانتہ کا شاسن ارثات پراجا تانترک ویوستہ تو ان سدھانتوں کے تحت سردار پٹیل نے کارے کرنا شروع کیا اور ایسا کارے کرتے ہوئے ویلے کے بعد جو اگلا قدم سردار پٹیل کے سامنے تھا اگلی چنونتی تھی وہ تھی راجیوں کا نرمان اور اس پرکریا یا اس سدھانتوں کے جریے انہوں نے چار پرکار کے راجی بنائے چار پرکار کے راجیوں کا انہوں نے نرمان کیا پہلا کاشرنی کاشرنی کا نام دیا انہوں نے ک جس میں بھارت کے نقشے میں دیا آپ دیکھیں تو لگ بھگ اتری بھارت کے کھیتر آتے ہیں جمہو کشمیر کو چھوڑ دیں تو بڑے راجیوں میں جمہو کشمیر کو چھوڑ دیں تو لگ بھگ پورپ سے پشم تک اتر بھارت کے کھیتر آتے ہیں اور اسے کاشرنی کے راجی کہا گیا اس میں کون کون سے تھے بیہار ممبائی مدھ پدیش ممبائی بھی ایک راجی تھا یاد رکھیں گے وہ اس سمیہ ایک شہر نہیں تھا شہر تو تھا ہی پر اس کھیتر کا بھوگولی کھیتر کا جو راجی کے روپ میں جسے ہم بولتے ہیں ممبائی کا نام ایک راجی بھی تھا تو بیہار ممبائی مدھ پردیش دکشن میں مدراس پھر اڑیسہ پنجاب اتر پردیش اور انت میں پششمی بنگال ساتھ میں اسم اسم سے شروع ہو کر اسم بیہار بنگال اڑیسہ اتر پردیش پنجاب اور بمبائی یہ آتے تھے کاشرنی میں اور دکشن بھارت کا ایک کھیتر اسم شامل تھا وہ تھا مدراس تو آپ کی جانکاری کے لیے دکشن بھارت کا ایک ہی کھیتر کاشرنی میں تھا وہ تھا مدراس جسے ورطمان میں ہم تامل نادو کہتے ہیں مدراس ایک شہر کا بھی نام ہے لیکن کسی سمیہ میں شہر کے علاوہ مدراس ایک بھوگولک شیطر کا بھی نام تھا اب دوسری شرنی کیا تھی کھا کھا کی شرنی میں کچھ مکس طرح کے نام ہیں ایک تو حیدرباد جسے نظام سے سفلتہ پور وقت لے کے باوزود صدار پٹیل کو یہاں پر پولیس ایکشن کے مادیم سے حیدرباد کو بھارت میں بلے کرنا پڑا تو حیدرباد جمہو کشمیر مدھ بھارت ناکپور اور اس کے آس پاس کا پورا کھیتر محسور پٹیالہ پنجاب پیپسو پیپسو بھی اسی سنٹرل انڈیا کے آس پاس کے کھیتر کو کہا جاتا تھا سوراشت مہاراشت کا ایک حصہ راجست دکشن میں ٹرامن کور اور کوچین تو یہ والا جو کھا کھیتر تھے یہ ایک طرح کے مکس طرح کے راج تھے جس میں حیدرباد جمہو کشمیر مدھ بھارت کا کھیتر پیپسو محسور پٹیالہ راجست تھان اور ٹرامن کور اور کوچین دکشن میں یہ ہو گئے کھا اب تیسری شرنی تھی گ کھا کھا کے بعد گ گ شرنی میں کون سے آتے تھے گ شرنی میں کچھ شہروں کے نام تھے اور کچھ راجیوں کے بھی نام تھے لیکن چھوٹے چھوٹے تلناتمق دشتی سے چھوٹے اجمیر جو راجستان میں بھوپال مدی بھارت کا مکہ شہر جو ورطمان میں مدی پردیش کی راج دھانی ہیں درگ رائی پر کے نکٹ کا کھتر دلی ہیماشل پردیش کچھ کا کھتر گجرات سے لگا ہوا وندی پردیش مدی پردیش کا ایک حصہ اور منی پور اور تریپورا منی پور اور تریپورا یہ کھتر گا میں مانے جاتے تھے گا راج کی شرینی میں گا شرینی کے راج اجمیر بھوپال درگ دلی ہیماشل پردیش کچھ بندی پردیش منی پور اور ٹرامن کور منی پور اور تریپورا اب انتیم اور چوٹھی شرینی جو تھی گھا شرینی میں انڈمان نکو بار اس کو شامل کیا گیا ان دو دیپوں کو اور اسے گھا شرینی کا نام دیا گیا اس پکار ولے کے بعد ریاستوں کو بھاوناتمک ایکی کرن کے مددی نجر بھاوناتمک ایکی کرن کے آشکتہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے کچھ اس طریقے سے چار شیڑیاں بنائی گئیں اور راج نیتک ایکی کرن کے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی سیمائیں اس طریقے سے باٹی گئے جہاں تک اور کھ شرینی کے راج ہیں ان راج کے سنچالن کی پوری جمعیداری سرکار کی تھی وہاں جو سرکار تھی بنائی گئی تھی یا بنی تھی یا نرواجت ہونی تھی ان سرکار پر ان راج کو چلانے کا پورا دائی تو کن راج کو وے راج جکہ اور خاشرنی میں آتے تھے گھ شرنی میں جو راج تھے ان کے نیانترن کا اتردائی سرکار کی ستھاپنا کی گئے اور خاشرنی کے راج کو کیندر سرکار کے ادھین رکھا گیا خاشرنی کے راج کو ہم نے ایک ہی راج دیکھا ہے اندر ماننی کو بار اسے کیندر سرکار کے ماتحط رکھ دیا گیا اس کے کچھ وشیش کارن بھی تھے دیشی ریاستوں کے ولے کا یہ طریقہ اکتیار کیا گیا اور ولے کے بعد ان کی سیمہ نردھارن کا راج کے روپ میں اس پکار کیا گیا اور پرنام کیا ہوا کہ ان راج کے مشرن سے بھارت سنگ کا نرمان ہوا ایک بہت شکتشالی سنگ کا نرمان ہوا سنگ کیا ہے راج کے سمو کو سنگ کہتے ہیں اور سنگ ایسا سمو رہتا ہے کہلاتا ہے جس میں مانا جاتا ہے کہ راج بھارت میں سم ملت ہوئے ہیں اور ان کے اپنے ادھکار ہیں بھارت ایک سنگ ہے یہ آپ یاد رکھیں گے تو اس پکار ایک شکتشالی سنگ کا نرمان اور دیش کی ایک تا خنٹا کو میں اس طرح کے نرمان کی پرکریہ نے بہت مدد کی اور اس کا سارا شریع اس کا سارا یوگدان سردار پٹیل کو جاتا ہے اور جیسا میں نے بتایا کہ انہی کا اتھک پریشرم تھا انہی کی سوج بوچ تھی کہ بھاگولک راجنیتک اور آرث دشتی سے بھارت کے ایکی کرن کو سنبھو کرنے والے ایک ہی ویکتی تھے سردار پل بھائی پٹیل اور جیسا میں نے کہا کہ یہ انہوں نے ایک کرانتی کاری طریقے سے کیا اور وہ بھی ایسی کرانتی تھے جو رکھ تہین رہی اور اسی لئے ان کو کیا کہتے ہیں انیس سوی شتابدی کے جرمنی کے نرماتہ بسمارک جس نے جرمنی بنایا یا ایٹیلی وہاں بھی کئی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا پور میں اور بعد میں اس کا ایک کرنے میں ایک وقت آتا ہے جس کا نام تک کیوور آپ کی پستک میں کہیں کیمور لکھا ہے وہ ہے کیوور تو بھارت میں سردار پٹیل کو کئی لوگ کیوور اور کئی لوگ بسمار کہتے ہیں جو کام ان لوگوں نے اپنے اپنے دیش میں کیا بھارت میں بیسویں شتابدی میں رکھ تہین کرانتی کے طریقے سے سردار پٹیل نے کیا اس وقت یہ سمسیہ ولے کی اور ولے کے بعد راجیوں کے نرمان کی دیشی ریاستوں کے ملن کی سمسیہ کا نرہ کرنا ہوتا